مسلم لیگ نون کے راہنما خواج آسف کی میڈیا سے گفتگو انہوں نے کہا کہ آٹھ فروری کے بعد حالات تیزی سے بدل رہے ہیں کمیشنر راولپنڈی کی پریس کانفرنس کی شام تک حقیقت سامنے آ چکی تھی الیکشن کا کنٹرول ڈی آر او اور آر او کے پاس ہوتا ہے مزید انہوں نے کیا کہا آئیے آپ بھی ملاحظہ فرمائیے وہ اس نعرے کو انہوں نے خود اس کی نفی کیا کوئی بتا دیں جو ہے جس کی نفی نہ کی ہو بلکہ اشخاص کو نام لے لے کے ان کے نام ڈالے کسی کا شیخ رشید صاحب کا پرویز علی صاحب کا پلانکہ مولانا صاحب کے ساتھ بھی مل گئے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چیزیں ان کی کانٹرڈکشن جو ہیں میرا خیال ہے ان کی کسی سٹینڈ پہ کھڑا نہ رہنا صبح کچھ کہنا شام کچھ کہنا یہی ان کی سیاست کا وطیرہ ہے اور کوئی اصول یا کوئی اس میں نظر نہیں آتا ایک اور باندھا کہنا چاہتا تھا کہ پی ٹی آئی نے مختلف سوشل میڈیا کو پر تصویریں گورنمنٹ افیشلز کی اور ان کی فیملی کی جڑھائی اور ساتھ حوام کو اس بات پہ جو ہے خسایا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کو ٹارگٹ کریں فیزکلی ٹارگٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا برا روجان ہوگا ہماری ہماری جو معاشرے میں جو ہے وہ تشدد کا ایک نیا انصر جو ہے وہ انٹریلیوز ہو جائے گا آپ یہ چیزیں جو ہے نا یہ اس کو ضرور ہائی لائٹ کریں کل سے سوشل میڈیا کے تین چار زلاس کی دیپٹی کمیشنر کی کمیشنر کی مختلف جو عودے دار ہیں سرکاری عودے دار ہیں ان کی تصویریں ان کی فیملی کی تصویریں ان کے فیملی کے اڈریسز ان کے بچے کہاں پہ ہوتے ہیں یہ سارے جو ہے یہ ایک تشدد کا روجان جو ہے پھلایا جا رہا ہے اور میں اس کی پرزور مضمت کرتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے اور اگر اس طرح کا تشدد کی طرف جو ہے ہم نے راہ اختیار کی تو اس ملک کا کچھ نہیں بچے جا یہ ملک جو ہے ہم مامی گفت شرید اور ریٹر سیت مند سیاسی جو ہے رینمنٹ کے ساتھ بچ سکتا ہے میں پھر کہوں گا کہ جب تک سیاسی استحقام نہیں آتا ہر چیز کو پسے پسٹ ڈال کے سیاستدانوں کو جو ہے وہ سیاسی استحقام جو ہے بجائے اس کے مطمئن عذر جو ہے اقتدار ہو سیاسی استحقام جو ہے چاہے اس لیے ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا پڑھیں تو اس کے لیے تقدر کرنی چاہیے تاکہ معاشی استحقام آ سکے ادروائز ہماری جو معاشی علاوات ہیں وہ ناقابل بیان حد تک جو ہے نا اس وقت آہ اس میں ان میں ختم آہ وہ وہ اس